جہاز کا ملبا اب تک کی سب سے اہم سمندری آثار قدیمہ کی دریافتوں میں سے ایک ہے جو قدیم سمندری سفر، تجارت اور ٹکنالوجی کے بارے میں انمول بصیرت فراہم کرتا ہے یونانی جزیرے کے ساحل پر واقعی یہ ملبا ایک ہزار نو سو میں یونانی سپنج غوطہ خوروں نے دریافت کیا تھا پہلی صدی قبل مسیح کا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جہاز تقریباً ساٹھ پچاس قبل مسیح میں ڈوبا تھا اس کا سامان اور نمونے اس وقت کی تجارتی سرگرمیوں پر روشنی ڈالتے ہیں جبکہ ایک غیر معمولی دریافت، میکانزم، نے قدیم یونانی ٹکنالوجی کے بارے میں ہماری سمجھ میں انقلاب برپا کر دیا جہاز کے ملبے کی دریافت ایک معمول کے سپنج ڈائیونگ مہم کے دوران ہوئی غوطہ خوروں نے جو کچھ پایا وہ ان کی توقعات سے باہر تھا سمندری تہہ میں بکھرے ہوئے قدیم نمونوں کا خزانہ یہ جہاز ایک رومن تجارتی جہاز متنوے سامان لے کر جا رہا تھا جس میں کانسی اور سنگ مرمر کے مجسمیں، مٹی کے برطن، زیورات، سکے اور خفیہ انٹی کی تھررہ میکانزم شامل تھے انٹی کی تھررہ جہاز کا ڈوبنا ممکنہ طور پر ایک پرتشدد توفان کے دوران پیش آیا جس کی وجہ سے یہ پتریلی سمندری تہہ سے ٹکرا گیا جہاز کا سامان سمندر کی تہہ میں پھیلا ہوا تھا جہاں یہ دو ہزار سال سے زیادہ عرصے تک بغیر کسی رکاوٹ کے رہا ملبے کی جگہ کی گہرائی اور غدار حالات نے بعد میں آثار قدیمہ کی کھوج کو مشکل بنا دیا برسوں کے دوران وقفے وقفے سے ہونے والی مہمات نے آہستہ آہستہ اس کے مزید رازوں سے پردہ اٹھایا جہاز کے ملبے سے برامد ہونے والا سامان قدیم سمندری تجارتی راستوں اور تجارتی سرگرمیوں کے بارے میں انمول بصیرت فراہم کرتا ہے نمونے کے تنوو سے پتا چلتا ہے کہ یہ جہاز مشرقی بہرہ روم اور روم کے درمیان طویل فاصلے کی تجارت میں مصروف تھا مجسمے اور زیورات جیسی پرتائش اشیاء کی موجودگی جہاز کے مسافروں اور عملے کی دولت اور نفاست کی نشاندے ہی کرتی ہے ملبے سے سب سے زیادہ قابل ذکر دریافتوں میں میکانزم ہے ایک پیچیدہ میکانیکل ڈیوائس جسے اکثر دنیا کا پہلا انالاغ کمپیوٹر کہا جاتا ہے ایک ہزار نو سو ایک میں ماہر اثار قدیمہ والی ریو سٹیس کے ذریعہ دریافت کیا گیا اس طریقہ کار نے کئی دہائیوں تک سکالرز کو اپنے پیچیدہ گیرز اور ڈالز سے حیران کر دیا یہ بیسو صدی تک نہیں تھا کہ اس کی حقیقی اہمیت کو پوری طرح سے محسوس کیا گیا تھا خیال کیا جاتا ہے کہ میکانزم کو فلکیاتی پوزیشنوں کا حساب لگانے اور چاند گرہن جیسے آسمانی واقعات کی پیش گوئی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کی دریافت نے قدیم یونانی ٹیکنالوجی کے بارے میں ہماری سمجھ میں انقلاب برپا کر دیا جس نے اس نفاست کی سطح کو ظاہر کیا جو اس وقت کے لیے ناممکن سمجھا جاتا تھا میکانزم کی پیچیدگی قدیم یونانی سکالرز کے درمیان ریاضی اور فلکیات کی گہری تفہیم کی تجویز کرتی ہے جہاز کے تباہ ہونے کی اہمیت اس کے آثار قدیمہ کے خزانوں سے باہر ہے یہ ایک ٹائم کیپسول کے طور پر کام کرتا ہے جو قدیم بحری جہازوں کی روزمرہ کی زندگیوں اور بہرہ روم کے غدار پانیوں پر تشریف لے جانے کے دوران انہیں درپیش چیلنجوں کی ایک جھلک پیش کرتا ہے میکانزم کی دریافت خاص طور پر قدیم یونانیوں کے جدید سائنسی علم اور جدید ٹیکنالوجی میں ان کی شراکت کو نمائع کرتی ہے برسوں کے دوران انٹیکیتھیرہ کے ملبے کو مزید دریافت کرنے اور اضافی نمونے کی بازیافت کے لیے متعدد مہمات کی گئیں جدید ٹیکنالوجی بشمول پانی کے اندر روبوٹکس اور جدید ایمیجن تکنیق نے ماہرین آثار قدیمہ کو اس جگہ کا تفصیلی سروے کرنے اور جہاز اور اس کے کارگو کے بارے میں نئے شواہد کو سامنے لانے کے قابل بنایا ہے کئی دہائیوں کی تحقیق کے باوجود جہاز کے ملبے سے متعلق بہت سے اسرار حل طلب ہیں جہاز کے مسافروں اور عملے کی شناخت اس کے سفر کے مقصد اور اس کے ڈوبنے کے ارد گرد کے حالات کے بارے میں سوالات برقرار ہیں آثار قدیمہ کی جاری تحقیقات ہر ایک دریافت کے ساتھ قدیم دنیا میں نئی بصیرت پیش کرتے ہوئے ان معاملے پر روشنی ڈالتی رہتی ہے آخر میں جہاز کا تباہی قدیم سمندری مسافروں کی آسانی اور استقامت کا ثبوت ہے اس کی دریافت نے قدیم سمندری تجارت، ٹیکنالوجی اور معاشرے کے بارے میں انمول بصیرت فراہم کی ہے جبکہ میکانزم نے قدیم یونانی سائنس اور انجینئرنگ کے بارے میں ہماری سمجھ کو نئی شکل دی ہے جیسے جیسے ملبے کے بارے میں تحقیق جاری ہے، اس بات کا امکان ہے کہ نئے انکشافات سامنے آتے رہیں گے جو ماضی کے بارے میں ہمارے علم کو مزید تقویت بخشیں گے